السلام علیکم ایرون تو آج میں آپ سب سے ایک ایسی ریمڈی شیئر کروں گی جو کہ آپ کے بالوں کو پاسٹس ہیر گروت دے گا لمبا گناہ اور مضبوط کرے گا اور جن جن کو پاسٹس ہیر گروت چاہیے تو وہ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنی مزدار سی ریمڈی کو سٹارٹ کر دیں تو یہ الویرہ میرے گھر کا ہے اور ہمارے گھر میں ہی کا بھی سارا الویرہ ہے سو اس کے بہت سے فائدہ ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بھی اس کی یہ ریمڈی شیئر کروں جو کہ میں ہن یوز کرتی جا رہی ہوں سو جیسے ہی میں نے الویرہ کو کٹا جو ہے پودے سے تو اس کے اوپر یلو ٹائپ جلتا وہ ہٹانے کے لیے میں نے اس کو پانی میں ڈالا بہت دیر تک اور پھر بھی وہ پانی بہت زیادہ یلو ہو گیا تھا تو میں نے اس سے دوسرے پانی میں شپ کیا سارا کچھ اس سے نکالنے کے بعد ابھی میں یہ سٹیف کر رہی ہوں اور اس کو کٹ رہی ہوں وہ بالکل زہرولہ ہوتا ہے سو آپ نے وہ یوز نہیں کرنا اس کو ہٹانے کے لیے آپ نے اسے پانی میں ڈال دینا ہے تو اب ہم نے جوسر کی مدد سے اسے گرینڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے الویرہ گرینڈ کیا اس کے بعد میں نے آنی انڈرالا ون لارچ اسے بھی گرینڈ کیا اور اب ہم باقی ریسپی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کوکونٹ کا آئل ڈالا ہے آپ نے بھی کوپے کا ہی آئل یوز کرنا ہے اس کے بعد میں نے ٹو لارچ سپون میتی دانا ٹو لارچ سپون کلونجی یعنی بلیک سیرز اچھا جی ان تینوں کو اچھی طریقے سے میں نے ادھر مکس کیا اور اس کے اوپر جو میں نے الگ سے جلد بنایا تھا جو پیسٹ بنایا تھا آنینز کا اور الویرہ کا تو وہ بھی میں نے اس کی ساتھ ہی ڈال دیا سارے انگریڈیلز میں نے ایک ساتھ ڈال دیا اور پھر میں نے تیز آنچ پر اسے رکھ دیا اور یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں اسے مکس کرتی جا رہی تھی اور میڈ میں میں نے اس کی جو آنچ تھی وہ ہلکی کر دی تھی اور تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک اس کے اندر جو ہم نے مواد ڈالے ہیں وہ سارے ڈرائن نہیں ہو جائے اور جیسے ہی آپ کو یہ ڈرائن دکھنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ریمیڈی ہے بین کر ریڈی ہے دین آپ نے اسے ٹنڈا کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ٹنڈا کرنے کے بعد ہم اسے شفٹ کریں گے اپنے برٹل میں کیونکہ اگر گرم کیا تو ہمارے برٹل کا حال آپ کے سامنے ہوگا سو خیر یہاں برمی میں اسے چندی کی مدد سے چھانوں گی اچھی طریقے سے اور یہ جو اس کے جو مواد ہے جو پیسٹ جو ہم نے ڈالا تھا میں تھی دانا بلیک سیٹس اینڈ ایلوویرہ آنینز تو وہ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی آپ الگ سے یوز کر سکتے ہیں ایک ہیر ماس کے طور پر اور اگر نہ کرے تو بھی ٹی لیکن ہم نے آئل سے نکال دینا ہے تو ہم نے اس برٹل کو جو ہے فلک یا آئل سے تو ہماری ریمیڈی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور سارے سٹیپس میں نے ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیئے بس ابھی ایک کام جو آپ نے کرنا ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ریزرٹ ملے اور آپ میرا شکریہ دا کرے کومنٹ سیکشن میں تو یہ تھی آج کی مزیدار سی ریمیڈی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ